امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے تو حضرت مسلم ابن عقیل آپ کے ہمراہ تھے مکہ میں کوفیوں کے خطوط کی کسرت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے عراق کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم کو اپنا نمہندہ بنا کر بیچا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں کے حالات کوفیوں کے خطوط کی غمازی کرتے ہوں گے تو امام کوفے کی جانب سفر کریں گے مسلم ابن عقیل جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کیس بن مسحر سیداوی امارہ بن عبدالحیمان بن عبداللہ عرہ بھی کوفہ کے سفر میں آپ کے ہمراہ تھے امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو تقوی کی نصیحت کے ساتھ ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اس سفر کو مخفی رکھیں لوگوں سے ملے اگر لوگ ان کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو وہ واپسی امام کو خبر دے حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ جانے کے آدھی راستے کا انتخاب نہیں کیا اسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کوفہ جانے کے سفر کو مخفی رکھا آپ نے راستے کے رہنما دو افراد کو اپنے ہمراہ لیا لیکن راستہ گم ہو جانے کے وجہ سے شدید پیاس کا شکار ہو گئے اور وہ دونوں رہنما شدت پیاس سے ہلاک ہو گئے لیکن حضرت مسلم اپنی جان بجا کر ایک آبادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے وہاں سے حضرت امام حسین کو خط کے ذریعے پیش آنے والے حالات سے باخبر کیا اور اپنے دو ساتھیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی اور اسے فال بد کہتے ہوئے امام سے اس سفر کی رخصت طلب کی لیکن امام نے انہیں اپنا سفر جاری رکھنے کا حکم دیا حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار ابن ابی عبیدہ کے نام سے گھر میں ساکن ہوئے شیعانِ علی اس گھر میں مسلم ابن اکیل کو ملنے آتے اور مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط انہیں پڑھ کر سنایا بارہ ہزار افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی اور بعض تاریخی روایات کی مطابق بیعت کرنے والے افراد کی تعداد اٹھارہ ہزار تھی مسلم کی اس قدر حوصلہ افضائی کو دیکھتے ہوئے یزید کی جاسوسوں نے یزید کو خط میں کوفہ کے حالات لکھے اور کہا کہ حاکم میں کوفہ نومان بن بشیر کمزور ہے یا کمزوری کا اظہار کر رہا ہے اگر کوفہ چاہتے ہو تو بسرے کے موجودہ حاکم عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم منا دو پس یزید نے عبید اللہ کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا عبید اللہ کے کوفہ آنے پر مسلم ابن اکیل مختار کے گھر سے نکل کر حانی بن اروہ کے گھر منتقل ہوئے جو کوفہ کے ایک بزرگ شخصیت مانے جاتے تھے ہرچند مسلم کے شیعان کوفہ سے روابط پوشیدہ تھے لیکن عبید اللہ کے ذریعے مسلم کی رہائشگاہ کا پتہ لگا لیا لہٰذا اس نے حانی کو اپنے قصر میں طلب کیا اور تقاضی کیا کہ وہ مسلم اس کے حوالے کر دے لیکن حانی نے ایسا کرنے سے انکار کیا حانی کی قصر میں حاضر طلبی کی وجہ سے قبیلہ مزہچ نے قصر کا گہراؤ کر لیا لیکن عبید اللہ نے قاضی شریع کے ذریعے انہیں دھوکہ دے کر منتشر کر دیا جب یہ خبر مسلم کو پہنچی تو مسلم ابن اکیل چار ہزار افراد کے ہمراہ یا منصور امت کے نعرہ کے ساتھ قصر کا گہراؤ کر لیا عبید اللہ اپنے ساتھ حاضرین سے تقاضی کیا کہ وہ ڈرہ دھمکا کر مسلم اور اس کے ساتھیوں کو منتشر کریں شمر کو عبید اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری سوپی گئی اس نے مسلم کو ایک فتنہ گھر کہا اور کوفیوں کو شام کی طرف سے لشکر کے آنے کی خبر کے ذریعے ڈر آیا شمر کا یہ ہیلا کارگر ثابت ہوا اور لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے جب شام ہوئی تو مسلم اکیلے رہ گئے یہاں تک کہ کوئی گھر سر چھپانے کے لیے بھی موجود نہیں تھا توہ نامی کی ایک خاتون کے گھر کے ساتھ آپ کھڑے تھے اس خاتون سے آپ نے پانی کا تقاضی کیا خاتون نے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے گھر رات رہنے کی پیشکش کی اور آپ نے اسے قبول کیا لیکن توہ کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح کو عبد الرحمن بن محمد بن عشس کو دی ابن زیاد نے ستر افراد پر مشتمل ایک گروہ کو محمد بن عشس کی سربراہی میں مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا مسلم اور محمد بن عشس کی سپاہیوں کی جھڑپ کے بعد محمد بن عشس نے حضرت مسلم کو امان دینے کا کہا مسلم ابن عقیل نے اس امان پر اتمنان کی بنا پر ہتھیار ڈال دیے لیکن عبید اللہ نے اس امان کی کوئی پرواہ نہیں کی مسلم ابن عقیل اور عبید اللہ کے درمیان تلخ کلامی کے بعد عبید اللہ نے مسلم کو قصر کے اوپر لے جا کر سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا اور حضرت مسلم شہید ہو گئے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد عبید اللہ نے حانی کے قتل کا حکم دیا اور ان دونوں کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد یزید کے پاس روانہ کیے